آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا انار کلی میں دھماکے کے واقعے کا نوٹس سٹی ٹرافک پولیس لاہور کا غیر نمونہ، فینسی اور بغیر نمبر پلیٹس والی وحیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن چاری تھانا صدر پولیس سرگودہ نے ننی بچی کو بڑے حادثے سے بچا لیا گمشدہ کمسن بچی کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا گیا اور ریٹک پولیس نے سات سالہ معصوم بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے انار کلی میں دھماکے کے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور فیاض احمد دیو سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوں سے انکوائری کی جا رہی ہے اس سے قبل آئی جی پنجاب کی ہدایت پر آلہ پولیس افسران نے بھی جائے وکوئے کا دورہ کیا لاہور پولیس کا قبضہ گروپوں کے خلاف فوری ایکشن قرائے داری کے بہانے قبضہ کرنے والے گروپ سے گھر واگزار کروا لیا قبضہ گروپ نے شہدرہ کے رہائشی وحید اختر کا گھر قرائے پر لیا ہوا تھا ملزمان پانچ سال سے نہ ہی گھر کا قرائے دے رہے تھے اور نہ ہی گھر خالی کر رہے تھے ملزمان نے جال سازی سے گھر اپنے نام کروانے کی کوشش بھی کی تھی شہری کی درخواست پر فوری کا روئی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف تھانہ شہدرہ میں مقدمہ درج کیا گیا پولیس نے شہری کا گھر واگزار کروا کر قبضہ گروپ سے پانچ سال کا قرائے بھی لے کر دیا ہے قبضہ واگزار کروانے پر شہری نے ایس ایس پی ڈسٹیپلن لاہور میاں اجاز رشید سے اظہار تشکر کیا سیٹی ٹریفک پولیس لاہور کا غیر نمونہ فینسی اور بغیر نمبر پلیٹس والی وحیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے سیٹیو لاہور کا کہنا ہے کہ جالی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف مقدمہ درج ہوں گے رشتہ ایک ہفتے سے غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کو وارننگ دی جا رہی ہے اگاہی اور وارننگ مہم کے دوران ڈور ٹو ڈور اگاہی پیغام پہنچایا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ چار سو سے زائد نمبر پلیٹس منفیکچرر کو وارننگ اور اگاہی نوٹسیز جاری کیے جا چکے ہیں اگاہی مہم کے دوران اب تک ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد شہریوں کو وارننگ دی جا چکی ہے مقدمات موٹر وہیکل آرڈیننس سے تانوی اے کے تحت درج ہوں گے بوگیس نمبر پلیٹس سے چھے چھاڑ کرنے والوں کو دو سال قید اور دو لاکھ تک جرمانہ ہوگا نمبر پلیٹس پر ٹیمپرین جالی اور واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں ایسی تمام وہیکلز جن پر نمبر پلیٹس ایکسائز کے نمونے کے مطابق لگی ہیں انہیں چلان نہیں کیا جائے گا سامن آباد کالج لاہور سے بائیس سالہ طالبہ نمبرہ کے مبینہ اغواہ کا معاملہ لاہور پولیس نے مغویاں نمبرہ کو کاموکی سے بازحاب کروا لیا نمبرہ کو اس کے اپنے معامو ذات قزن محسن نے اغواہ کیا تھا ملزم محسن پر مقدمہ درچ کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈی ای جی اپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان کا کہنا ہے کہ لڑکی کی بازیابی کے لیے اپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ نے مشترکہ کا روائی کی ہے انہوں نے ایس پی اپریشنز اقبال ٹون رزا تنویر ایس پی انویسٹیگیشن اور ملت پارک پولیس کو شاباش دی کہانہ لاہور میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کے قتل کا معاملہ پولیس نے واردات کا مقدمہ ناملوم ملزموں کے خلاف درچ کر لیا ہے مقدمہ مقتولہ نحید مبارک کے بیٹے علی زین کی مدیت میں درج کیا گیا علی زین کے مطابق ان کی والدہ محکمہ صحت میں بطور لیڈی ہیلٹ ویزیٹر کا کام کرتی تھی نامعلوم ملزمہ نے والدہ بھائی تیمور سلطان بہن مہنور اور فاطمہ جنت کو فائرین کر کے قتل کیا ہے ڈی ای جی اپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان کا کہنا ہے کہ واردات میں ملوث ملزموں کو ٹریس کرنے کے لیے تمام وسائل برئے کار لائے جا رہے ہیں واردات میں ملوث ملزم جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے انویسٹیکشن پولیس کلائے گجر سنگھ لہو نے غواہ ہونے والے بچوں کو بازیاب کرا لیا دو سالہ حسن علی اور دس سالہ ماریا کو ان کے حقیقی دادا اپنے ساتھ لے گئے تھے کرن بی بی ذہنی طور پر الجن کا شکار تھی اور اپنے حقیقی والد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا تھا مغویہ ماریا پہلے ہی عدالتی حکم سے دادا خادم حسین کی کفالت میں ہے انچارج انویسٹیکشن کلائے گجر سنگھ نے ہمرا ٹیم دونوں بچوں کو تلاش کیا تھانہ صدر پولیس سرگودہ نے ننی بچی کو بڑے حادثے سے بچا لیا گمشدہ کمسن بچی کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا گیا سرگودہ پولیس کو ون فائپ پر بچی کی گمشدگی کی تلا ملی تھی کال مصول ہونے پر ڈی پیو ڈاکٹر عزوان احمد خان نے فوری کا روائے کا حکم دیا مزید تفصیلات کے مطابق ننی بچی کو کزن اپنے ساتھ گھر سے باہر لے گیا تھا اور تھوڑی دور جا کر بچی کو وہیں چھوڑ دیا تھا بچی چلتی چلتی گھر سے چھے کلومیٹر دور چلے گئی تھی پولیس نے ساتھ گھنٹی کی مسلسل محنت کے بعد کمسن بچی کو ڈھونڈ لیا بچی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے اٹک پولیس نے سات سالہ معصوم بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزیم گرفتار کر لیا تھانہ اٹک خرد پولیس کو مدعی مقدمے نے بیان دیا کہ میرا پوتا جس کی عمر سات سال ہے اس کے ساتھ سہیل نامی شخص نے بدفیلی کرنے کی کوشش کی ہے ڈی پیو اٹک رانہ شوئے محمود نے وقوعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ٹی پیو حضر سرکل زیغم عباس اور ایسے چو تانہ اٹک خرد انوار الحق کو بچے کے ساتھ بدفیلی کی کوشش کرنے والے ملزیم کو جل دس جل گرفتار کر کے قانون کے کتہرے میں لانے کا ٹاسک دیا تھا یہیں تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس کے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی